ہلو چلڈرن بیلکم ڈو اس آئی ایڈوکیشن آج ہم کریں گے ساتھ میں کلاس کی ہندی کی کتاب دورباک کا سیکنڈ چیپٹر سب سے سندر لگی اس کے ہم کریں گے پرشن اترتو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا پہلا پرشن کیا ہے پہلا پرشن ہے باقی جو گلوتی یہاں پر جو باقی دیئے گئے ہیں ان کو آپ کو ملا کر لکھنا ہے جیسے کہ یہاں پر دیا گیا ہے ایکزامپل کہ سہلیاں ناچتی ہیں اس کو ایک پس ہے کہ سہلیاں ناچتی گاتی اس نہیں چاہیں اس ساسساں پہلا چاہیں اس میں آپ کو ملا کر لکھنا ہے جیسے ہیں لہریں پتہ سب سے اچھے چھلتی ہیں اچھلی پٹ تو میری ماں کیا کرنا جانتی ہیں پرنا لکھنا جانتی ہیں تو ہم بنا دیں گے کہ میری ماں پرنا لکھنا جانتی ہیں تو پہلا بن جائے گا لہر اچھلتی کوتتی ہے پھر بنے گا سب بچے ہستے کھیلتے ہیں پھر ہم اگلا باگ کے بنا دیں گے میری ماں پرنا لکھنا جانتی ہیں پھر آپ کا دوسرا کوششن ہے ہر شوٹ کنک چھوٹے ہونے پر بھی سمدر کی لہروں میں کیسے تیر سکتے تھے تو آنسر ہوگا ہر شوک انک کو تیرنے کا کئی برشوں کا انبھاو تھا اس لئے وہ سمدر کی لہروں میں تیر سکتے تھے تو بینہ ابھیاس کے منشی کے لئے لہروں پر تیر پانا سمبھاو نہیں ہوتا ہے لیکن کسی منشی کو تیرنے کا ابھیاس تتا انبھاو ہے تو بے چاہے عمر میں چھوٹا ہو یا مرہ سرالتا پوربک تیر سکتا ہے تو حالانکہ ہر شوک انک چھوٹے تھے لیکن وہ سمدر کی لہروں میں تیر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے ابھیاس کیا تھا ان کو تیرنہ آتا تھا تو بینہ ابھیاس کے تو کوئی منشی تیر نہیں سکتا تو اس بات سے کوئی فرق نہیں بگتا کہ منشی چھوٹا ہے اگر اس کو تیرنہ آتا ہے اس نے ابھیاس کیا ہے تو وہ آسانی سے کہیں بھی تیر سکتا ہے سمدر ہو یا ندی ہو یا کہیں بھی دالا بغیرہ ہو سمیں تیر سکتا ہے پھر آپ کا اگلا پرشن ہے ہرش کا پتا کیا کام کرتا تھا تو ہرش کے پتا کیا کام کرتے تھے تو ہرش کے پتہ ایک کلاکار تھے بے سمدر سے ببنطرے کی سپیاں, رنگ برنگی کوریاں سندر شنک اور بچترے ترہ کے پتھر اور بہت ترہ کی انبسطویں لاتے تھے ان سے س объясmentے کھلونے بناتے تھے ہرش کے پتہ ایک کلاکار تھے جو سمدر سے ببنطرے کی سپیاں, رنگ برنگی کوریاں صندر شنگ ترہ ترہ کی پتھر کو کھٹے کرتے تھے اور پھر ان سے کھلونے بناتے تھے پھر آپ کا اگلا پریشن ہے کہ کنک چھوٹے چھوٹے شنکوں کی مالائے بنا کر کیوں بیچتی تھی تو کنک جو تھی وہ چھوٹے چھوٹے شنکوں کی مالائے بنا کر کیوں بیچتی تھی تو آنسر ہوئے کنک اپنی ماتا جی کا ہاتھ بٹھانے کے لیے شنک کی مالائے بنا کر بیچتی تھی اس کے پتا کی مرکتی ہو چکی تھی اور ماتا جی جو تھی وہ مچھلیاں بیچ کر گھر چلاتی تھی مچھلیاں بیچنے سے انہیں ادھک آئے نہیں ہوتی تھی ان کی آمدنی بہت کم تھی تو جو کنک تھی وہ شنکھ مالائے بنا کر اور ان کو بیچ کر ان کی ساہتہ کرنے کا پریاس کرتی تھی پھر آپ کا اگلا بلچنے منجل کو کنک کیوں نہیں بھاتی تھی تو منجل کو کنک کیوں نہیں اچھی لگتی تھی تو کنک تیرنے میں کشل تھی اسی وجہ سے ہرش کے ساتھ سمدر میں دور نکل جاتی تھی تو منجل جو تھی اچھی تیراک نہیں تھی اس کو تیرنے نہیں آتا تھا اتنا اچھا جتنا کی کنک کو آتا تھا تو ہرش کے ساتھ کنک کو سمدر میں تیرتے دیکھنا منجل کو اچھا نہیں لگتا تھا تو بھے سیم ہرش کے ساتھ کنک کے سمان تیرنا چاہتی تھی اس کو لگتا تھا کہ ہرش اس کے ساتھ تیرے لیکن جو ہرش تھا وہ کنک کے ساتھ تیرتا تھا اس لیے بھے کنک کو پسند نہیں کرتی تھی پھر آپ کا اگلا پریشن ہے کہ منجلی نے کنک کو اپنا کھلونہ کیوں دے دیا تو انصر ہوا کہ کنک نے منجلی کی جان بچائی تھی یدی کنک نہیں ہوتی تو آج بھے جیویت نہیں ہوتی اس کی نظروں میں کنک دنیا کی سب سے سندر اچھی لگتی تھی اس لئے منجلی نے کیا کیا کنک کو اپنا کھلونہ دے دیا اس طرح بھے کنک کے پرتی اپنا دھنیواد پرکٹ کرنا چاہتی تھی پھر آپ کا اگلا پریشن ہے ارتستان بھروتی یہاں پر اگزامپل دیا گیا ہے جیسی کہ ہم کہتے ہیں گوریا جیسی تو ہم کہہ کہتے ہیں سندر تو گوریا جیسی سندر اسی طرح آپ کو لکھنا ہے دودھ جیسا دودھ کیسا ہوتا ہے سفید تو ہم لکھیں دودھ جیسا سفید ہاتھی جیسا ہاتھی کیسا ہوتا ہے بشال تو ہاتھی جیسا بشال رات جیسا رات کیسی ہوتی ہے کالی ہوتی ہے تو رات جیسا کالا روی جیسا روی کیسی ہوتی ہے بہت سوفٹ ہوتی ملائم ہوتی ہے تو ہم لیکن اروی جیسا ملائم پھر چینی جیسا چینی کیسی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے تو ہم چینی جیسا بیٹھا پھر آپ کا اگلا پرشن ہے کون سا کیسا نیچے کو شبد دیئے گئے ہیں تو انہیں آپ کو اچھت کھانے میں لکھنا ہے تو یہ جو شبد ہیں جیسے تیالو ڈر پوک سہاسی سندر تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کنک اس میں سے کیسی ہے اور منجل کیسی ہے تو انصر ہوا کہ کنک جو ہے وہ دیالو ہے سہاسی ہے گریب ہے سمجھدار ہے لیکن اچھی ہے مہنتی ہے منموجی ہے اور منجل کیسی ہے ڈر پوک ہے ایر شالو ہے وہ ایر شا کرتی ہے اور امیر ہے لالسی ہے لاپربہ ہے موک ہے آلسی ہے اور سندر ہے پھر آپ کا اگلا پرشن ہے کہ منجلی بلکل گویا جیسے سندر تھی تمہیں سب سے سندر کون لگتی یا لگتا ہے اور کیوں تو جو منجلی تھی بہت سندر تھی لیکن تم کو سب سے سندر کون لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے وہ آپ کو یہاں پر بتانا ہے تو آنسر ہوگا منجلی بلکل گویا جیسے سندر تھی پرانتو ہمیں کنک سب سے سندر لگتی ہے کیونکہ کنک منجلی کے سمان حالانکہ سندر نہیں تھی پرانتو اس کا ہردہ بہت سندر تھا وہ اندر سے بہت سندر تھی تو اسے کسی سے ایر شاہ نہیں تھی بہت مہنتی تھی اپنی ماتا جی کی وہ بہت ساہتہ گرتی تھی بہادور تین سوار تھی اس کے اندر کوئی سوارت نہیں تھا منجلی کی جان بچاتے ہوئے اس نے اپنے پرانتو کی چنتہ نہیں کی اتا وہ سب سے سندر تھی اس کے گول بہت اچھے تھے تو بہت گولوان تھی وہ اس کے گول بہت اچھے تھے وہ اوپر سے بھلے ہی سندر نہ ہو لیکن اس کا جو چرطر تھا بہت اچھا تھا تو منجلی میں ان گولوں کا آبھاپ تھا لیے ہمیں منجلی کی وجہ کنک زیادہ اچھی لگی اس کہانی میں پھر آپ کا اگلا پریشن ہے بہت بیچاری تھی بل گریب تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ لوگ عام طور پر گریبوں کو بیچارہ اور اسائے مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں تو لوگ جو گریب ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بیچارہ اسائے اس طرح سے ہم ان کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں تو کہانی میں کنک کو بیچاری کہا گیا ہے جبکہ وہ بہت عدی نیڈر تھی کسی سے ڈرتی نہیں تھی دوسروں کی اسائیتہ کرتی تھی وہ اور دوسرے اور جو منجلی تھی وہ گریب نہیں تھی امیر تھی پر ایلشالو اور ڈرپوک تھی تو تمہارے بیچار سے اصلی گریب کون ہے تو انسر ہوا کہ ہمارے بیچار سے اصلی گریب منجلی تھی کیونکہ جو منوشہ اسائے اور ڈرپوک ہوتا ہے وہ گریب کہلاتا ہے نہ کہ وہ جو باستم میں کیسے سے گریب ہو جس کو سیم کی رکشہ کے لیے دوسروں پر نرور ہونا پڑے وہی صحیح معنی میں کیا ہوتا ہے اسائے ہوتا ہے تو وہی بیقتی گریب ہے تو منجل کو سیم پر ابھیمان تھا اس کو بہت گھمنٹ تھا پرانتو جب ہے لہروں کی چپیٹ میں آئی تب اس کا جو ابھیمان تھا چکنا چور ہو گیا اس سمیں وہ بہت اسائے لگ رہی تھی اس لیے وہ اصلی گریب کہلائے گی تو ہمارے لیے نگاہ میں تو جو اصلی گریب تھی وہ کون تھی منجل ہی تھی پھر آپ کا اگلا پریشن ہے کہ تم نے اپنے آس پاس امیر اور گریب دونوں طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے تمہارے بیچار سے گریبی کے کیا کارل ہو سکتے ہیں تو ہمارے آس پاس بہت سے لوگ امیر بھی ہوتے ہیں گریب بھی ہوتے ہیں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو جو گریبی ہوتی ہے اس کی کیا بجائے ہوتی ہے کون گریب ہوتا ہے تو آنسر ہوگا کہ ہمارے بیچار سے اشکشہ اور دھن کا آبھاو گریبی کے سب سے بڑے کارل ہیں منوش اشکشت ہوتا ہے شکشت نہیں ہوتا پناہ لکھا نہیں ہوتا تو اس کو اچھی نوکری نہیں ملتی اس بجائے سے اس کو کیا ہوتا ہے مجدوری کرنی پڑتی ہے اس کو پتا نہیں ہوتا کیا کام کرے کیا نہ کرے تو مجدوری سے اس کو بہت کم پیسے ملتے ہیں اس کو حساب لگانا نہیں آتا اس لئے اس کے پاس ہمیشہ دھن کا آبھاو بنا رہتا ہے یہی بجائے ہے کہ منوش گریب رہتا ہے پھر آپ کا اگلا پرشن ہے کہ امیروں اور گریبوں کے انتر کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے کچھ اپائے سجاؤ تو ہمارے دیش میں بہت سے ایسے ہیں جو بہت امیر ہیں ان کے پاس بہت روپیہ پیسے ہیں بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس دو بقت کی روٹی بھی نہیں ہے کھانے کے لئے تو اس گریبی اور امیر کے انتر کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تو کچھ اپائے بتانے ہیں آپ کو تو انصر ہوا کہ امیر اور گریبی کے انتر کو اس پرکار دور کیا جا سکتا ہے جیسے شکشہ کا پرسار ہونا چاہیے لوگوں کو شکشت کرنا چاہیے سرکار کو دیش میں گریبوں کے اتحان کے لیے جو آوشک قدم ہے وہ اٹھانے چاہیے جو گریب ہیں ان کے بیتن میں بردھی کرنی چاہیے گریبوں کو ایسے کام سکھانے چاہیے جس سے کہ وہ دھن اپارجن کر سکے دھن کو کما سکے سرکار کو چاہیے کہ ایسے پریاس کرے جس سے گریبوں کے بچوں کو اچھے بیدھیا لیوں میں شکشہ پرابت کرنے کا ادھکار پرابت ہو تو اس طرح سے جو گریب لوگ ہیں جب شکشت ہو جائیں گے ان کو کچھ کام آئے گا تو وہ دھن کما سکتے ہیں ان کی گریبی جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے پھر آپ کا اگلا پریشن ہے کیا تمہارا جنم دن بنایا جاتا ہے تو انسر ہوگا میرا جنم دن بنایا جاتا ہے جب آپ کا بنایا جاتا ہے تو آپ لکھ دیجئے نہیں بنایا جاتا سمندیوں کا جنم دن بنایا جاتا ہے اور کتنوں کا نہیں بنایا جاتا تو ہمارے جو دوست ہیں ان کا جنم دن بنایا جاتا ہے جو سمندی جیسے بھائی ہیں دیدھی ہیں مطر ان سب کا جنم دن تو بنایا جاتا ہے لیکن میرے پتا جی ہیں ماتا جی ہیں دادا دادی نانا نانی یہ لوگ اپنا جنم دن نہیں بناتے کیونکہ ان کو جنم دن بنانا پسند نہیں ہے پھر آپ کا اگلا پریشن ہے کہ مانچتر میں بھارت کے مانچتر کو دیکھو بھارت جو ہے وہ تین دشاؤں میں سمدر سے گھرا ہوا ہے تو ان تینوں دشاؤں کے نام آپ کو مانچتر میں بھرنے ہیں اور سمدر کے پاس والے جو راجے ہیں ان کے نام لکھنے ہیں تو آنسر ہوا کی پکشم دشا پورپ دشا اور دشن دشا یہ کیا ہے بھارت کے سمدر سے گھرے ہوئے ہیں تو سمدر کے پاس والے جو راجے ہیں ان کے نام ہیں گجرات، گوہ، مہاراشتر، کرناٹک، کیرل، تمیل نادو، آندھر پردیش، اوریسا اور پکشمی بنگال تو یہ جو راجے ہیں وہ سمدر کے پاس والے راجے ہیں تو یہ جو مانچتر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمدر کے پاس والے جو راجے ہیں وہ کہاں کہاں ہیں کس کس سائیڈ میں ہیں اور کون کون سے ہیں تو آپ کی پورپ دشا میں ہے بے اور بینگال مطلب بنگال کی کھاری اور ساؤت میں ہے انڈیا نوشن مطلب ہند مہا ساغر اور ویسٹ میں ہے اریبین سی مطلب عرب ساغر پھر آپ کا اگلا پرشن ہے کہ اس کے پیتہ ایک سندر سا کھلونہ بنانے میں لگے ہیں اس باقی میں سندر سا لگا کر باقی بنایا گیا ہے تو تم بھی سادھار بڑا چھوٹا لمبا گول چک اور ترکول شبد میں سا سے یا سی کا پیروک کر باقی بناو تو پہلا ہے سادھار اس میں سا سی سے یہ شبد لگانے آپ کو تو میرا گھر سادھار سا ہے بڑا مجھے بڑا سا پیجا کھانا ہے لمبا مجھے لمبا سا آدمی دکھا گول میرے پاس گول سا چھلا ہے چوکور مجھے چوکور سی آکرتی بنانی ہے ترکور مجھے ترکور سے کاغج کاٹنے ہیں چھوٹا میرا گھر چھوٹا سا ہے اور جو دسما کوششن ہے وہ آپ اپنے آپ دیکھ لیجئے تو یہ تھے اس چپٹر کے پیچھنو تر بچوں ہیں آپ ان کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل ہسای ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولا کریے تھینک یو